موسیقی 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 لوگ بھی کراچی آنا شروع ہو گئے ہیں جسے جرائم کی رفتان میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے اس بارے میں آپ کیا کہیں گے دیکھیں یہ کرائم ریٹ جو ہے پاکستان میں جو ہے اسپیشلی کراچی کی بات کریں تو کافی لاسٹ لاسٹ جیسے کمپیر کریں تو کافی اضافہ ہو چکا ہے اس کی بنیادی وجہ جو انفلیشن کا بڑھنا ہے اور جو جو سیلاب کی وجہ سے بھی جو ہے جو روزگار کے جو مسائل ہیں اور عالمی جو مارکٹ میں جو پیٹرول کی اور دیگر کمپیٹریٹس کی کیمت بزہ فوت ہے اس سلسلے میں ہمارے ساتھ ناظر موجود ہے اس وقت خورم شیر زمان صاحب پی ٹی آئی کے ایم پی ہیں کافی متحرک ہیں کراچی میں اور کراچی کی پولیٹیس کو بہت اچھے سمجھتے ہیں آئین سے بات کرتے ہیں اسلام ہوں خورم صاحب جی والے کنیس صاحب کیسے ہیں خورم صاحب خیرے سے ہیں آپ سر کراچی ہم نے دیکھا ہے کہ کبھی ایک روشنی ہوا شہر ہوتا تھا کراچی کی سڑکیں دھولا کرتی تھی لیکن اب کراچی کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے اور جو گلوبال اینڈیکس کے اندر کراچی ایک سو تری سیڈوے نمبر پر آیا ہے آپ نے سلسلے میں کراچی کے جو ایڈمیسٹریٹر ہے مرستضا صاحب آپ نے ان کو ایک لیٹر بھی لکھا ہے کچھ اس بارے میں بتائیے جی جناب اب یہ کوئی نئی چیز تو نہیں ہے تقریبا 15 سال تو ہو گئے پاکستان بیپلز پارٹی کو حکومت سن میں اپنے اقتدار کے اندر اور ظاہر ہے کہ کراچی شہر جو وہ بھی صبح سن کا حصہ ہیں صبح سن کا دل ہے لیکن جو سلوک انہوں نے کراچی کے ساتھ کیا ہے ایک سو تری ماہ ویلا سلوک وہ میرے خاصے ایسی مثال آپ کو پوری دنیا میں مہلی گی نہیں کہیں پہ لیکن دیکھیں کبھی ہم اس بات کو سوچتے ہیں کہ چلیں کراچی نے ان کو ووٹ نہیں دیا اس وجہ شہر 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 شد کراچی نے کراچی کے فی Iya نے کام نہیں کیا لیکن د کیا Azrie دیکھیں تو جہاں سے عاصف زرداری جیت کر رہا ہے نماظ شاہ سے وہاں بھی انہوں نے کام نہیں کیا لڑکان جہاں بھی جیت کر رہاں مہا بھی کام نہیں ہو جہاں گا سیونastyATE پر مراد علی�ہا سبے کے وزیر عالمihوا وہاں بھی کام نہیں ہوا اب دیکھیں کراچی کا تو آپ کا adjusted پروین شہروں سے نہیں کر سکتے کیونکہ کراچی تو ایک ایسا شہر ہے جو تینکر کے ذریعے آتا تھا اب آپ دیکھیں یہ سلسلہ بڑھتی جا رہا ہے شہر کے اور بہت سارے سائس ہیں جہاں بھی پینے کا پانی آپ تینکر کے ذریعے دیکھیں گے اس کے علاوہ سفائی سترائے کے نظام دیکھیں وہ تب حالی کا شکار ہے چھوٹے چھوٹے اشیوز ہیں جیسے کہ سویٹ لائٹ ہو گئی کاربیج کلیکشن ہو گیا پاکس ہو گئے سپورٹس کاؤن ہو گئے کانسپورٹ کے مسائل ہو گئے جگہ جگہ آپ کتے دیکھیں گے جنگلی کتے آپ کو نظر آئیں گے بچوں کو کارب جاتے ہیں ٹوٹی پوٹی آپ کو سڑگیں نظر آئیں گی ٹوٹی پوٹی بسیں آپ کو نظر آئیں گی چنچی رکشیں نظر آئیں گے خورم بھائی جیساں ہم نے بارشوں میں دیکھا اس بار جیساں سے کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے اور جو موسمی حالات چینج ہو رہا ہے اتنی شدید بارش ہے تو ہم نے کراچی کی ہسٹری میں نے دیکھیں اور ہم نے دیکھا کہ کراچی شارف حیصل کے علاوہ کوئی سر کس وقت سلامت نہیں ہے کراچی میں اور اگلے سال اگر یہ سیچویشن ہوتی تو کراچی تو ہمیں لگتا ہے کہ صفائے ہستی سے مٹ جائے گا کیونکہ ڈے بائی ڈے چیزیں خافی زیادہ خراب ہوتی جاری ہیں تو ایز اپوزیشن پارٹی یہ آخری سپل بارش کا ہے یہ آخری سپل کے بارش کے اندر کراچی میں اتنی بارش نہیں ہوئی اور آج بارش کو ختم ہو گیا ایک مہینہ ہو گیا ہے حالات آپ کے سامنے یہ تو ہم شکر بزار ہیں بڑے مشکور ہیں اپنے وزیراعظم عمران خان صاحب کے جنہوں نے اپنے دور کے اندر کراچی کے تین بڑے نالوں کی صفائی کرائی اس کے اطراف میں سڑکیں بنوائیں دیواریں اونچی کروائیں اور وہاں بھی انکروشر سے ان کی سیٹلمنٹ کرائیں جس کی وجہ سے بارش کا پانی جو تھا وہ آپ کا نکل گیا اب مسئلہ تو یہ ہے کہ یہاں بجے چھوٹے پانچ سو نالیں ان کے صفائی نہیں کی گئی سو یہ سسٹم تو جو سلسلہ ہوتا ہے یہ تو سال بار چلتا رہنا ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے کہ بارش ہو رہی ہے بارش سے پہلے جو ہے آپ نے کروڑا روزے ریلیس کر دیئے اور آپ نے صفائی کر دی ہو تو پیسہ سارا کرکشن کے نظر ہو جاتا ہے تو میں اس جگہ پہ آکے مطلب اس بات پہ ایک فانی کنکلیوزن میرا جو ہوا ہے پندرہ سال میں جو میں نے دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ صلاحیت رکھتی ہی نہیں ہے نہ ان کے لوگ ایسی صلاحیت رکھتے ہیں نہ ان کی لیڈرشپ کے اندر وہ جذبہ یا ایسا جنون ہے امام کے خدمت کرنے کا کہ یہ پندرہ سال کے اگر پندرہ سو سال ہی یہاں پر رہیں گے تو ہر گزرتے دن کے ساتھ صبح سندھ پیچھے چلے جائے گا آپ دیکھیں کی پی کے اندر زندگی بہت بہتر ہو گئی ہے ہمارے گھروں کے اندر پہلے ہمارے خان سامنے ہمارے چوکی دار جو تھے وہ کی پی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے تھے آج وہ یہاں تھے آپ کو تنہی ملیں گے چلے ہی اپنے کی پی میں واپس وہاں کو اچھا روزگار مل رہے ہیں کی پی کے حالات بہتر ہو گئے اسی طرح پنجاب کے اندر بھی انفرسکچر کے کام چلتا رہا ہے وہاں بھی زندگی بہتر ہے لیکن ہمارا صوبہ سنجھ وہ دن با دن پیشے چلتا جا رہا ہے تو یہی حالات رہیں گے یہ حکومت رہے گی تو آپ یقین کر لیں اس گوابتے کی زندگی اور جب پیشے جائے گی یہ مہجز دور میں تبیل کر دیں گے آپ کی صوبہ کو چونے اس کی طرف لے جائیں گے آپ کی صوبہ کو جی بلکل یہ چیزیں تو نظر آ رہی ہیں اور کراچی آئیٹ جو ہے چیزوں کو بہت غور سے دیکھ رہا ہے لیکن ایز اپوزیشن پارٹی کیا آپ اس صلحے میں کیا کردار دا کریں کہ اسیمبلی کے اندر بیٹھ کے کوئی کانون سازی کریں کیونکہ کراچی کا جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی سسٹم نہیں ہے کوئی نظام نہیں ہے کبھی یہاں پہ بلدیادی نظام آ جاتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے ایڈمیسٹریٹیو لیول کے ایک اور پروگرام ہو جاتے ہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ بلدیادی الیکشنز کچھ ہو جانے چاہیے ایون کہ چار سال ساڑھے تین سال عمران خان صاحب کو بھی ملے تو اس صلحے میں کوئی یہاں پہ پیشرف نہیں کی اس صلحے میں دیکھیں دنے ایٹ ایکٹکس ہیں خاری اور یہ اس بات کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اس وقت الیکشنز ہوں گے کراچی میں یا باکستان یا کسی بھی شہر میں تو وہ الیکشنز جو ہیں تمام سیاسی جماعتیں طریقہ انصاف سے ہار جائیں گے تیرہ سیاسی جماعتیں اس وقت میں ایک سال سے پیگئے ہیں ان کو اس بات کا خواف ہے کہ تیرہ سیاسی جماعتیں مل کر بھی الیکشنز نہیں جیت سکیں گی اس وجہ سے بار بار کسی نے کسی ذریعہ الیکشن کامیشن کے سامنے بہانے دال کے یہ الیکشنز کو پوسپون کراتے ہیں اب کراچی کے جو الیکشن پوسپون ہوئے ہیں سن کا جو سیکنڈ فریس کا تھا اس میں بہانہ بنائے گئے کہ سیلابی صورتحال ہے سیلاب کے بعد کی صورتحال ہے ایسی کیا صورتحال آپ سے میں پوچھتا ہوں کراچی کے لئے سیلابی صورتحال تو منقر ہی نہیں آتی ایزا وقت بارشے بھی کراچی میں آخری سپیل تھا بہت زیادہ نہیں ہوئی تو یہ سارے بھاگنے کے طریقے ہیں لیکن جتنا بھی بھاگیں جب الیکشنز ہوں گے تو انشاءاللہ ان کے مقدر میں آپ کو شکست ہی ملے گی تحریک انصاف کا آنے والی بلدیاتی الیکشنز میں جو نئی ڈیٹ آئی ہے 23 اکٹوبر کو جو الیکشنز ہوں گے اگر ہو جاتے ہیں تو آپ کو کراچی کا میر پاکستان تحریک انصاف کا آئے گا پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی مجورٹی لے کر آئے گی اور تحریک انصاف نے ہی کراچی میں سب سے زیادہ سیٹس کے پر نومینیشنز فائل کی ہیں یہ میں آپ کو بتا دو اگر پیپلز فائڈی کی بات کریں تو شاید چوتھے نمبر پریں تیسرے نمبر پر ایمکل میں کراچی میں صرف ساٹھ 60% سیٹس کے پر انہوں نے اپنی نومینیشنز فائل کی ہیں تحریک انصاف وہ واحد سیاسی جماعتیں جو نائنٹیز کے فگر کے اندر آتی ہے نائنٹی تھری اور نائنٹی فور پرسن سیٹس پر ہم نے اپلیکیشنز فائل گئے تین چینٹ جو ہماری ریجل کیون کچھ اگر میں پی ٹی آئی ورکرز کی بات کروں تو وہ ایک سگنل آتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی جو جو سٹریٹ پاورز بھی دکھاتے ہیں اور جو چیزیں فیڈل لیول پر یا پنجاب لیول پر کافی متارک رہتے ہیں کراچی کو کافی جیسے سائیڈ لائن کے بعد ہم نے دیکھا کہ بقاعدہ ڈیلیٹ ایکٹنگ ہوئی ہے چار سال ہو گئے یہاں پلدیاتی الیکشن نہیں ہو رہے لیکن اس طرح سے جو عوامی ایشوز ہیں اس کے اوپر پی ٹی آئی کافی زیادہ اب کاؤڈ لانے میں سڑکوں پر کامیاب نہیں ہو سکی کراچی میں اور یہ کراچی کے ایشوز کو اتنا فیڈل لیول پر ہائلائٹ نہیں کیا ابھی تک نہیں دیکھیں ہم وہاں سے اتنی سمجھتے ہیں کہ فضول نے شاری فرسل کو بند کر دیں سڑکیں بند کر دیں راستے بند کریں لوگوں کو پریشان کریں doesn't make any sense وزیراعظم ممران خان صاحب اپنے دور میں جیسے وزیراعظم تھے انہوں نے اور عصد عمر نے آرٹیکل ون فورٹی اے کے لیے جو ہے ایک پیٹیشن فائل کیے تھی اور باقی سیاسی جماعتے بھی ہمارے ساتھی ہیں اس کے اندر آپ یاد رکھیں کہ یہ جو آخری وڈک آیا تھا چیف جرسد و پاکستان کو اس میں انہوں نے احکامات دیئے تھے حکومت سندھ کو کہ جو بلدیاتی کانون ہے اس میں آرٹیکل ون فورٹی اے کے طرح جو ترمین کی جائے اور ایک ایسا ایکٹ اور ایسا کانون لے کر آئے جائے جس میں جو آپ کی الیکٹڈ لوگ ہوں گے وہ پولیٹکل پاورڈ ہوں اگنسٹریٹیپ پاورڈ ان کے پاس ہوں اور فائننشل ایتھاریٹی وہ ان کے پاس ہوں لیکن حیرت کی بات ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کسی نحکومت جو ہے وہ جو ہے اعلیٰ جو ججز ہیں ہمارے سینے ججز ان کے ایک آمات بھی نہیں سنتی میں تو سمجھتا ہوں کہ تونین عدالت آئی ہے اور آج اس بات کے اندر بھی تقریباً چھ مہینے ہو گئے آخری میٹنگ کچھ ہماری ہوئی تھی اس کے اندر بھی ہم نے یہی بتایا گیا کہ ہم کریں گے ہم کریں گے سو پاکستان طریقہ انصاف میں عدالت کی فورم میں بھی جا کے آواز اٹھائی ہے سینے اسیمبلی کے اندر بھی عواز اٹھائی ہے اور جو پروٹیسٹ کے جو طریقے کار ہے اس کو بھی ہم نے بلکل اختیار کیا چلیں بہت شکریہ آپ کا آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم فیڈر لیول پر آپ سے کچھ پوچھ لیں کہ آج خان صاحب کی آج ہیرنگ بھی تھی اسلام آباد میں تو آگے کیا فیوچر لاعامل کیا ہے پی ٹی آئی کا کیا لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں یا آپ پھر جو ہے انتظار کریں گے کیا لاعامل سر آپ لوں گا نہیں دیکھیں آپ کو تو پتہ لاتوں کی بھوت ہوتے ہیں وہ ہاتھوں سے تو نہیں مانیں گے ہم نے تو ہر طریقہ کار اختیار کر لیا ہے اب یہ چاہتے ہیں کہ حالات دیکھیں بات اصل میں یہ ہے کہ پرائیورٹی کیا آپ کی پرائیورٹی پاکستان ہے یا نہیں ہے اب دیکھیں کونز ایسا گھر ہے جو آج پریشان نہیں ہے کوئی ایک گھر بتائیں یہ وزیراعظم اسلام آباد کا وزیراعظم اس کو پلیز انڈرسینڈ کریں اسلام آباد کے باہر ان کا دومین ہی نہیں ہے ان کی حکومت ہی نہیں ہے ان کی کیا پریورٹی ہوگی لوگوں کی خدمت کرنا روزانہ دو روپے ڈھائی روپے ڈیڑھ روپے آپ کا دول پڑ جاتا ہے ایک آنمی آپ کے طبع ہو گئی ہے ایکسپورٹس آپ کے ہے نہیں امپورٹ اور ایکسپورٹ کے جو آپ کے جو ڈیوڈیفیسر ایشوز چلیں وہ آپ کے سامنے دنیا میں کوئی ان کو پیسہ دینے کو تیار نہیں ہے آئین ایس کے آگے جا کے انہوں نے اپنی گھٹنے دیکھ دیئے پیٹرول پر سو رات کو جو ہے نا انہوں نے دو بجے جو ہے ایک اشاریہ پینتالیس پیسے جو ہے انہوں نے پیٹرول کی پیسے بھڑا دیئے لوگ بجلی کی بلہ دانی کر پا رہے ہیں دیزل خرید نہیں پا رہے ہیں کیروسین لے نہیں پا رہے ہیں کیا کریں سوال یہ ہے نا کہ کہاں جائیں سو آپ بھی عوام بھی ہم سے یہ چاہتی ہے کہ اب ہم جو ہیں سلکوں کی طرف نکلیں اور اپنا جو ہمارا جمعوری حق ہے اس کو ہم اختیار کریں ادھائیز میں آپ کو بتا دوں یہ تو آپ کا خون چوستے ہیں بیٹھیں ان کو دیکھیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس کو آپ کو انڈرسینڈ کریں اس کی وجہ یہ کہ ان کی جتنی جائدادیں ہیں وہ فورنگ کنگریز میں ہیں ان کا جتنا پیسہ وہ باہر ممالک کے اندر اور ڈالرز کی شکل میں روزانہ ڈالر جب بڑھ رہا ہے تو ان کی جو ویلس ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر ملٹپلائے ہو رہی ہے ان کو فائدہ ہو رہا ہے روپیہ نیشی جانے سے ڈالر اوپر بڑھنے سے تو ان کی ذات کا کیا جاتے ہیں تو ان کی ذاتی مفاد کے لئے بیٹھے ہیں ان کو کے غرض نہیں کہ ابان کیا زندگی گزار رہی ہے چلیں بہت بہت شکریہ خورم بھائی آپ کا انشاءاللہ آئندہ بھی آپ سے بات ہوتی رہے گی ناظرین یہ تھے خورم شیر زوان صاحب ایم پی اے پی ٹی آئی کراچی سے کراچی کے بارے میں کافی تفصیل تھے ہم نے ان سے بات چیت کی اب ہمیں جانا پڑے گا ایک بریک کی طرف بریک کے بعد حاضر ہوں گے ایک اور نئے مہمان کے ساتھ اور ہم سے ایک اور نئے موضوع پہ بات کریں گے stay tuned welcome back ناظرین بریک سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کراچی کے مسائل پہ ایم پی اے خورم شیر زوان صاحب سے بریک کے بعد ہم جس موضوع کو ڈسکس کریں گے وہ ہے سلاپ اور اس کی تباہکاریاں اس کے معاشی نقصانات تو آپ نے جان ہی لیے کہ پاکستان کو تقریباً تیس عرب دولار کے قریب نقصان اس سے ہوا ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ مویشی بہت بری طرح سے پاکستان کے اس کے اندر ان کی جانوں سے گئے ہیں پھر انسان کافی زیادہ متاثر ہوئے ہیں ہماری معیشت متاثر ہوئے ہیں لیکن کافی بڑا اثر جو ہے وہ انسان کی نفسیات کے اوپر بھی ہو رہے ہیں اور انسان جو ہیں پاکستانی وہ ان کی نفسیات کس طرح سے متاثر ہو رہی ہیں ان ساری چیزوں میں ڈسکس کریں گے جبران آپ کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں دیکھیں جس طرح آپ کیسے سلاپ آیا ہے سلاپ کے بعد جو اتنی تباہکاریاں ہوئی ہیں اور لوگوں کے پاس گھر نہیں ہیں کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں لوگ بے گھر ہو گئے موتاج ہو گئے اور پھر بیماریاں پھیل رہی ہیں تو اس سے تو ایک نئی چیز جو سائکولوجیکل لیول ہے وہ جو ہے انسانوں کا جو ہے وہ کافی ڈاؤن ہو جاتا ہے وہ کافی ایسا سے کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے بلکل اسی سلسلے میں ہم نے جو ہمیں جوائن کی ہے ڈاکٹر عمران صاحب نے اور اسلام علیکم ملک صاحب اسلام اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب کیسے خیاریت سے ہیں یہ کہنا کیسے آنے ہیں ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر عمران صاحب جو ہیں فانڈر ٹرانسفورمیشن انٹرنیشنل سوسائٹی بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مینٹل ہیل سائکولوجسٹ بھی ہیں تو آج ان سے ہم جانتے ہیں کہ جو اس سلاب آنے کے بعد جو ہے لوگوں کے گھر چلے گئے لوگ روڑوں پہ آگئے بے بس ہو گئے اور ان کے ساتھ ساتھ بیماریاں پھیل رہی ہے تو اس کے ساتھ کیا لگتا ہے کہ جو ان کا جو مینٹل مینٹلیٹی ہے لوگوں کی جو سیلا آفٹر آفٹر جو فلیڈ کے بعد جو ہے وہ کیا ہے اور وہ کیا کس طرح ہم اس کو بہتر بنا سکتے ہیں دیکھیں دو بنیازی چیزیں جو سلاب زدرگان ہیں عبدالعہ عبدالعہ ان کی مشکلیں راتبان کریں آمین تو اس پر کیونکہ بہت تکلیف میں ہیں بیشت ایک چیز یہ ایک ایک ٹراما ہے سب سے کپورا ٹراما تو یہ ہے کہ میرا گھر پہ گیا میرا سب کچھ لٹ گیا میرا مال مطا چلا گیا بہت سارے خواب بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ چلے گئے تو کچھ سال کا جمع کیا تھا وہ چلا گیا تو وہ ایک تو وہ ٹراما ہے اس سے ایک چیز دوسری چیز یہ ہے کہ وہ تشویش ہے وہ انگزائیٹی ہے وہ پریشانی ہے کہ کل کیا ہوگا تو جب انسان کو وہ کھل واضح نہ ہو رہا ہو تو پھر وہ بہت ناؤ میری کی طرف جو ہے وہ جاتا ہے مایوس کی طرف جاتا ہے اس وقت یہ بیچارے جنہیں دو مطلب سمجھیں انتہاوں سے گزر رہے ہیں ایک کہ میرا سب کچھ چلا گیا وہ ٹراما اور ایک دوسرا ہے کہ کھل کیا ہوگا کیونکہ وہ واضح نظر نہیں آرہا اور ہم ہمارے ہاں ظاہرے اس میں وصائل نہیں ہیں جس طور پر اقصاد ہوا ہے ایک چیز واضح طور پر یہ سمجھ ہوا کر آ رہے ہوں کہ لائس زندگی پہلے جیسی نہیں رہے گی تو اس سے ناؤ میڈی اور مرگتی جو ہیں وہ بڑھتی ہے تو یہ سر یہ آپ کو کیا لگتا ہے سر اس کو ریکاور کرنے میں کتنا ٹائم لگ جائے گا اور ایک عام آدمی جو کراچی میں رہتا ہے مطلب جو دوسرے شہروں میں رہتا ہے وہ کس طرح مدد کر سکتا ہے ان کو دپریشن سے نکالنے کے لیے ان کو ری اسٹیبلش کرنے کے لیے دوسرا جو ہے بہت 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 مسئلہ بیماریاں ہیں جو تیزی سے پھوٹ رہی ہیں کہ پانی نہیں کل پایا ہے دوسرا جو ہے بہت سات علاقوں کے اندر ابھی کھنٹ آ جائے گی وہ بھی ایک پریشانی کا معاملہ ہے باقی لوگ لوگ رہ رہے ہیں جو جن کو نے تھوڑا مطلب بھی کچھ دیا ہے میں ہی سمجھ دوں کہ یہ وقت ہے کتاب میں ترمی سکھ لیں جو ہم کر سکتے ہیں ہمیں شیئر کرنا چاہیے ہمارے گرہوں میں بہت ساری دوانییں ایکسٹر پڑی ہیں ہمارے گرہوں میں بہت سارا راشان ایکسٹر پڑا ہے ہمارے گرہوں میں بہت سپڑے ایکسٹر پڑے ہیں اس شبت ہم سے بنیادی ضروریات پورا کرنا ہماری بہت ضروری ہے لیکن خالی پیٹ ہم کوئی امید نہیں جلا سکتا ہے لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فقر سے جو ہے وہ پناہ مانگی ہے کہ فقر کو پھر تک لے جاتا ہے تو اس طرح جو سب سے بڑی انسان کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ان کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے جو بھی کچھ کر سکتا ہے اس کو شیئر کرنا چاہیے اچھا جس طرح دیکھیں یہ تو نیسٹرل ڈیزاسٹر تھا اب یہ اللہ نہ کرے اگلے سال بھی اس طرح کی سوچیشن پیدا ہو تو اس کے لیے حکومت کو کیا کرنا چاہیے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ حکومت کو یہ پریکوشنز کریں تو نیکس ٹائم جب بھی ایسی صورتحال پیدا ہو تو اس کو جس طرح ڈیم بنا کے اس کو کور کر سکتے ہیں اور کیا مزید اس میں اقدامات لے سکتے ہیں تاکہ یہ اگلے سال یہ آنے والے سالوں میں یہ پرولم دوبارہ ایسی چوشن نہ ہو کہ تب سے پہلے تو میں یہ دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ کو دانا ہوتا ہے ہمارے حکومترانوں کو کہ یہ ترجیہات میں شامل کیوں نہیں ہے ہم اچھی طرح جانتے ہیں یہ پہلی ریپورٹ نہیں ہے دنیا بہت تیرے سے چلا چلا کے کہہ رہے ہیں کہ گلوبل چینجز ہونے کی وجہ سے یہ اکلامیٹیز آئیں گے اور سلاب جس طرح ہمارے ہارے ہیں یہ پورا پریڈک تھا سوکھ سیست پریڈک تھا کہ اسی طرح آئے گا اسی جگہ پہ آئے گا اتنی پانی آئے گا یہ ساری چیزیں ہماری پیشنگوئیوں میں سلویا نے ہمیں بتا چکے تھے لیکن ہماری ترجیہات نہیں ہیں ہم لوگ پرو ایکٹیو نہیں ہم ری ایکٹیو لوگ ہیں جب ہداکتیں ہو جائیں گی تو اس کے بعد وہاں پہ کام کرنا شروع کریں گے جب تک ہمیں اپنی ترجیہات میں ان بات سامن نہیں کریں گے ہم اسی طرح کفے افسوس ملتے رہیں گے اور ہم روتے رہیں گے سلوی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے قیمتی وقت کا آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ بھی کیا تو انشاءاللہ نیکس ٹائم آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ تک ہمیں دوبارہ سے تعمیر کرنے ہیں اور جب یہ پانی نکلے گا اور یہ پانی کب نکلے گا کوئی اس کا ٹائم بھی نہیں دے سکتا کیونکہ دو سے تین مہینے لگ جائیں گے کیونکہ سلاب تو گزر چکا ہے اب پانی رہ گیا وہاں پہ اگر آپ اندرون سن کی بات کریں تو خیارپور سے دادو اور دادو سے لے کے بدین تک پورا علاقہ پانی سے بھرا وایا ہے اور جتنے بھی متاثرین ہیں سارے گھروں سے بہار ہیں تقریباً اس وقت ساڑھے تین کروڑ سے زائد لوگ اس وقت بھے گھر ہوئے ہیں اور ان کی ٹرافیکنگ ہو رہی ہے وہ نکل مکانی کرنے میں مجبور ہیں کیونکہ آپ اتنی آپ امدار دے بھی نہیں سکتے آپ دیکھتے ہیں کہ یونائٹیڈ نیشن کی طرف سے بھی جو ہے وفود آ رہے ہیں انجیلینا چولی اس ہفتے پاکستان تشریف آئی ہیں پہلے پچھلے سلاب میں بھی وہ آئی تھی ان کا بھی کہنا تھا کہ کافی زیادہ پرومنس ہیں پھر یونائٹیڈ نیشن کا ادلاس ہو رہا ہے جس میں امریکن پریزیڈنٹ بائیڈن نے کافی زیادہ دنیا پہ زور دیا کہ وہ پاکستان کی بدت کریں کیونکہ پاکستان کا اس میں قصور نہیں ہے پاکستان بے قصور مارا جا رہا ہے کیونکہ موسمیاتی تبدیلی میں سب سے زیادہ نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے اور جن لوگوں کی ویاسے ہو رہا ہے جن ممالک کی ویسے وہ یورپین اور امریکن ممالک ہیں تو ہمیں ان سب چیزوں سے نکل سکتے ہیں نکل جائیں گے انشاءاللہ لیکن اسی صورت نکل سکتے ہیں اگر ہم متحد ہو کے کام کریں گے اگر ہم اپنی اپنی سیاست میں لگے رہیں گے تو ہم اس سلاب سے کبھی بھی نکل نہیں سکیں گے تو ہم ایک قوم بن کے ایک ملک بن کے ساری پریشانیوں سے بہار آنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ اگلے پھر آپ سے ملاقات ہوگی موسیقی